تو آپ انڈیا میں دیکھیں آج الیکشن ہوا ہے اور کیا خوبصورتی سے جو ہے راہل گاندی صاحب نے بھی وہ ببارک بات دیا اور انہوں نے کہا جی ہم ہار گئے ہیں ادھر سے صدو صاحب کا آیا پنجاب میں وہ ہارے ہیں کانگریس ہاری ہے انہوں نے کہا جی ہم بالکل لوگوں کے اس کے مطابق تینک یو جنہوں نے ہمارا دیا جنہوں نے دیا ان کا بھی تینک یو وہ محظم معاشرے اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو جہاں انتخابی نتائج کا مطابق بی جے پی کو ایک بار پھر برتری مل رہی ہے اور خاص طور پر یو پی کے اندر اس کی برتری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے یہ آج کا موضوع پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی نے میدان مارا ہے یو پی ہمیشہ گڑ ہوتا تھا کانگریس کتنے نمبر پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یو پی کے اندر کانگریس میں رخل چوتھے نمبر پانچویں نمبر پانچویں تحظیم جس میں بنارس بھی آتا ہے وہاں پر ہندو ازم اپنے اروج پہ ہے یعنی جو موریا کی کو وہی پر تھا اور اس کے بعد باقی کیا نام ہے وہ دوسرا جیتا اپنا گپتاز کی ایمپائر بھی ہی تھی خود قبل وسطو کا ریاست وہی پر تھی جہاں سے ان لوگوں کے ظلم کے خلاف گوتم بدھ اٹھا تھا اور وہاں سے پھر نکل کے وہ سارنات گیا تھا سانچی کے علاقے کے اندر تو وہاں پر اتنی شد یہ جو کیا نام ہے آپ کا جہاں بابری مسئلہ وہ بھی یو پی کے اندر ہے ٹھیک اس کے بعد جہاں پر وہ جنب بھومی جو ہے اس کی ایو دیا وہ بھی یو پی کے اندر ہے تو سب کچھ ہی یو پی کے اندر ہے وہاں پر اسی لیے وہاں پر ایک زمانے میں سماج بادی بارٹی جو تھی وہ ٹی تھی سماج بادی بارٹی نے اپنا جو ہے وہ تو کر لیا تھا وہاں پر اس میں یا نام ہے بیہار میں تو اپنا گھر بنا لیا کیونکہ بیہار میں دلت زیادہ ہے بیہار میں اوریسا میں غربت بھی زیادہ ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن یو پی جو ہے یہاں پر نہیں بنا سکی یو پی میں برامنزم جو ہے وہ شدید ہے اور دلت جو ہے اس طرح سے آپ نہیں مرسے مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی کوشش تو کی تھی مسلمانوں نے سماج بادی بارٹی کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی سے اس الیکشن کو ٹیک اور کرنے کے لئے لیکن اس میں جو خوش آئند چیز آپ دیکھیں گواہ میں بھی بی جے پی جیت چکی ہے اور اس کے ساتھ مانی پور میں بھی جیت چکی ہے اترخانڈ میں لیکن پنجاب کا جو ریزلٹ ہے بھی حیران کون ہے عام آدمی کا ادھر کیا 92 سیٹ 92 سیٹ دیکھیں آپ ایک تفعہ اس کا انٹریو سنے کے ادھر نے کیا کیا کچھ فری کیا ہے دلی کے اندھر اچھا اس کا اثر باقی صوبہ میں کیوں نہیں ہو رہا باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا آپ تک بھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس حد تک وہ کچھلا ہوا ہے وہ معاشرہ کچھلا ہوا معاشرہ ہے گفتگو نہیں کرنے پاس کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے جوتے پہن کے اس کے اندر داخل ہو سکتے حیران کون بہت نہیں اور غربت اور افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا پہچاس روپے یہاں اس ملک کو دان دے کے چاہے اس حد تک غربت ہے وہاں پر یعنی ٹوائلٹس کا آپ میں نے کئی دفعہ دیکھر بھی کیا ہے کہ آپ ایک دور ٹرین پر صبح بیٹھ جائیں صبح آپ کی آنکھ کھرے گا آپ کے تو چاروں طرف لوگ رفعہ آجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فسیلٹیز کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہے اب ڈلی کا ائرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن دوزار ساتھ کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ائرپورٹ آپ دیکھیں ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان کسی کوئٹا کا ائرپورٹ سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے جو کہ وی اے پی سڑک سمجھ جاتی ہے وہ ہے آگرہ سے ڈلی تک وہ ہماری جی ٹی روڈ کی طرح کی سڑک ہے پھر اس کے بعد میں آگر وہاں گیا ہوں وہ جو اپنا جو ایکسپریس بے ہے ان کی جو اجمیر جاتی ہے اور راجستان کے قلوں کی ویسے اس کے اندر سے اکھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں جانور درست سے گھوم رہے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے وہ گندگی کو بھی چھوڑ دیں دلی بہت صاف کر لیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں کرائیں تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا اور دلی جو ہے بزارتے خود شہر ایسا ہے کہ جس کے اندر بی جے پی نہیں پنف سکی اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلی کا وہ علاقہ دریبے کا اور اس کے بعد چاندنی چوک کا اور پھر اس کے بعد باتشی مسئلہ اس سے مسلمانوں کی ایک تک صریعت ہے دوسرا یہ ہے کہ باقی باہر سے بہت زیادہ یعنی وہاں پر ایک زمانے کہا جاتا کہ اتنے بہاری آگئے ہیں کہ لالو پرشاد جائے جب وہاں گا چیز مشروع ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ بہاری سکھ بہت زیادہ ہیں اچھا یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پر بی جے پی نے جس طریقے سے ایک صریعت لی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمان جو ہیں وہ پڑے تشویش کا شکار ہیں اب جو ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ اب دراصل اس کو پورے انٹرنیشن سینیریو میں لے کے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کل میں ان کے تب سے سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کا نیٹو مہاد ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ اس کو ڈچ کر سکتا ہے اور بروا سکتا ہے تو پھر کوئیڈ کی بھی خیر مناؤ اچھا کوئیڈ بھی کیا اب اصل مسائے جائے کہ بی جے پی کی ساری کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ انٹی پاکستان تھی انٹی مسلم تھی کہ ہم ایک وار سیچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشن لیے بھی کیش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ڈسرائب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر رام کی حکومت قائم کرنے والے اور شیو کی بادشاہت کو برانے والے پاکستان پر چڑھ دھوڑیں گے اور پاکستان سا لڑائی کریں گے